موسیقی پنڈی نیوز کا کہ انہوں نے اس اہم دن کے موقع پر اور اس اہم موضوع پر ہم بات کرنے کے لئے مجھے موقع دیا ہے اچھا سر قومی یک جتی یوم کشمیر کے دن کے موقع پر کشمیری عوام سے آپ اظہار خیالات کیا ہیں دیکھیں جی ایک پاکستانی ہوتے ہوئے بڑا باضے پیغام ہے کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ کڑے ہیں اور اس سارے ظلم پر اور اس بربریت پر جو کشمیری عوام کے ساتھ گزشتا کچھ دہائیوں سے جاری ہے ہم ان کے حق خود ارادیت کا جو ان کا ایک مطالبہ اور جو ان کا حق ہے ایک پاکستانی ہوتے ہوئے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں البرٹ ڈیورٹ صاحب جو کشمیری عوام اس وقت جس ظلم سے گزر رہی ہے تو وہ ظالم وزیر آزم نرین مودی سے ان کو کب نجات ملے گی دیکھیں جی اس کے تو جو مین چیز جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے اس کا ایک تاریخی پس منظر دیکھنا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اقوام متحدہ کا ایک جو طویل ترین نامکمل ایجنڈا آئیٹم ہے وہ ہے تو اقوام متحدہ کو اپنی رٹ منوانی ہے جس طرح وہ دوسرے علاقوں میں اپنی قراردادوں کو ان پر عمل درامت کرواتے ہیں وقت ہے کہ کشمیر پہ بھی جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اور خاص طور پر کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے اقوام متحدہ اس اپنی قرارداد پر عمل کرائے اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عالمی برادری ہے اس کو بھی اب آگے بڑھنا ہوگا اور کشمیر میں جو ظلم جاری اور آپ دیکھ لیں کرفیو کو تقریبا کتنے مہینے اب ہوگے تقریبا پانچ چھ مہینے سے زیادہ مہینے سے پندران جولائی سے شاید پانچ جولائی سے بھی کرفیو جو ہے اس کو نافذ کیا اور ابھی تک جاری ہے تو عالمی برادری جو ہے وہ کب تک اس ظلم پر خاموش رہے گی انٹرنیشنل میڈیا کو چاہیے کہ اب وہ اس چیز کو ہائلائٹ کریں ہم ہانگ کانگ کے مسئلے کو تو انٹرنیشنل میڈیا بڑی جگہ دیتا ہے تو کشمیر کے مسئلے کو کیوں نہیں سو پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے انہیں کشمیر کے مسئلے پر بھی آواز اٹھانی ہوگی اس کو ہم صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہ دیکھیں کشمیر کا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور عالمی برادری کو اب مذہب سے اور بالاتر ہو کر اس مسئلے کو دیکھنا ہے وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ہر روز اس کی پامالی ہو رہی ہے اب آپ صرف اس بات سے اندازہ کر لیں کہ اسی لاکھ کی عبادی پر نو لاکھ بھارتی فوجی مسلط کیے گئے ہیں جس کا مطلب ہے تقریباً ہر دس کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی جو ہے رکھا گیا تو اگر یہ مسئلہ نہیں ہے اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ فوج کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اتنی بڑی تعداد میں فوج کا وہاں پہ ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور ہم اس چیز کو بالکل ذہن میں رکھیں کہ کشمیر کے اشعوں پر اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی جنگ ہوتی ہے تو عالمی برادری یہ نہ سمجھے کہ یہ محدود جنگ ہوگی اس جنگ کا اثر نہ صرف خطے میں ہوگا بلکہ عالمی طور پر اس جنگ کا اثر جو ہے وہ ہوگا لہٰذا یہ عالمی جو قوتیں ہیں ان کے لیے اب یہ موقع ہے کہ وہ انٹروینشن کریں اور اس مسئلے کو حل کرائیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ دن بدین گھمبیر ہوتا جا رہا ہے نہ صرف کشمیریوں کے لیے بلکہ عالمی امن کے لیے جو کشمیر ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ بنتا جا رہا ہے اس موقع پر کشمیری تو جس ظلم سے گزر رہے ہیں وہ تو اپنی ان کا ایک دردہ تکلیف ہے ہمیں بھی ہے اس چیز کا احساس اور قومی سطح پر بھی انٹرنیشنل سطح بھی لیکن اب انڈیا کے اندر بھی حکمرانوں کی طرف سے بھی اور ہندووں کی بھی طرف سے اس بات کو آواز کو بلند کیا جا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا صرف ہندووں کا ہے تو یہ تو اب کہاں پہ گئے مطلب ہے کشمیری ایک سائٹ پہ وہ تو اب انڈیا کے اندر بسنے والے دوسرے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا تو صرف ہندووں کا ہے اس مسئلے کو بھی ہمیں تاریخی اس میں دیکھنا پڑے گا بی جے پی جو ہے وہ اصل میں آر ایس ایس کا حصہ ہے ٹھیک ہے اس کی کانٹینویشن ہے اور آر ایس ایس کا ایجنڈا بڑا کلیر ہے ان کا ایجنڈا ہندوتوہ ہے ان کا ایجنڈا گھر واپسی ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ برے سگیر میں جو بھی تھا وہ ہندو تھا اور ہم سب جو ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کرسچن ہیں ہم ہندوئزم سے کنورٹ ہو کے یا مسلمان ہوئے ہیں یا کرسچن ہوئے ہیں تو آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے کہ ہندوستان میں وہی رہے گا جو ہندو ہوگا یا اگر آپ ہندو نہیں ہیں تو پھر آپ برابر کے شہری نہیں ہیں پھر آپ کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے جو ایک ہندو کو حاصل ہیں لہٰذا ان کی جو ایک تحریک جو تحریک چلتی آرہی ہے جس کو ہم ہندو تھوہ کا نام دیتے ہیں اور گھر واپسی اور گھر واپسی کا مقصد کیا ہے کہ ہندو دھرم میں واپس آؤ اور اس ایجنڈے کے اوپر اب انڈیا میں کام ہو رہا ہے اور یہ جو چیز ہے نا یہ جو ہم انڈیا کا ایک جو سیکلر چیرہ جو دنیا کے سامنے ہے اب وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے اور یہ جو شہریت کا قانون جو ہے جس کے خلاف اب انڈیا میں بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں بہت سیاری سیاسی جماعتیں ہیں بہت ساری سیول سوسائٹی آرگنائزیشنز ان کا آواز اٹھانے کا یہ بڑا ایک کلیر کٹ سی بات ہے کہ اب انڈیا کا وہ جو سیکلر چیرہ ہے وہ ہمیں سیکلر نہیں رہا وہ ہمیں اصل چیرہ جو جو آر ایس ایس کا چیرہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس چیرے کو جو ان کا ظالمانہ چیرہ ہے تو اس چیز کی تو نہ مذہب ان کو اجازت دیتا ہے اور نہ انسانی عقوق اور نہ کسی قانون میں اس چیز کی تبدیتا ہے بلکل نہیں ہے انسانی حقوق اس کی رہازت نہیں دیتے لیکن پھر ہمیں عالمی تناظر میں دیکھنا ہوگا آج کل ایشیوز جو ہیں وہ ایکنومک کے ایشیوز ہیں وہ ایکانومی کے ایشیوز ہیں انڈیا بہت بڑی ایکانومی ہے بہت سارے ممالک تیار نہیں ہیں انڈیا کے خلاف جانے کے لیے لیکن میں پھر یہ کہوں گا یہ سریحن ناانصافی ہے انڈیا میں بسنے والی مائنورٹیز کے لیے کہ بہت ساری عالمی طاقتیں جو ہیں وہ صرف ایکانومی کی بیسز پر انڈیا کو اس سے نہیں روک رہی اور ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں جو ہمیں پاکستانیوں کے طور پر کرنی چاہیے کہ ہمیں اس مسئلے کو اقلیتوں کا مسئلہ بنا کے پیش کرنا ہے کیونکہ مسلمان انڈیا میں مائنورٹی ہیں اور یہ مسئلہ جو ہے وہ مائنورٹیز کا مسئلہ ہے اور پاکستانی مائنورٹیز جو ہیں وہ انڈیا مائنورٹیز کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں اور ہمیں یہ بات پہ یاد رکھنی ہے کہ پاکستان خود مائنورٹیز کے نام پہ بنا کیونکہ اس وقت مسلمان انڈیا میں مائنورٹی تھے لہٰذا اس مسئلے کو عالمگیر یا جو کمیونٹی ہے جو عالمی برادری جو ہے وہاں پہ ہمیں مائنورٹیز کے ایک ایشو کے طور پر لے کے جانا پڑے گا تو دکھ سر یہ بتائیں کہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس پر نیشنل قومی سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ اس کے حل کے لیے کیا مسئلہ کیا حل لیکن ہمیں بڑی پرو ایکٹیو قسم کی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے کیونکہ صدر ٹرمپ نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ سالسی کا کردار ادا کرنا چاہیے لیکن وہاں سے کوئی کچھ سالسی نظر نہیں آ رہی کہنا ایک علیہ دا بات ہے اور اس پر عمل کرنا ایک دوسری بات ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بہت ہی پرو ایکٹیو قسم کی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے عالمی برادری کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انڈیا میں کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں کس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور ہمیں اس مومنٹم کو جو ہے جو ایک ڈپلومیسی کا جو ایک مومنٹم ہے اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے اور ہر فورم پہ ہر پاکستانی کو اور سپیشلی وہ پاکستانی جو بیرون ملک ہے میں سمجھتا ہوں ہر وہ پاکستانی جو بیرون ملک ہے وہ پاکستان کا سفیر ہے اور سب پاکستانیوں کو مل کر عالمی برادری کو اس ایشو پر کشمیر کے ایشو پر ڈپلومیسی کرنے کی اور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تینکو ہے البرٹ ڈیور صاحب پروگرام میں وقت دینے کا ناظرین تمام پاکستانی قوم کشمیری قوم کے ساتھ یقجہ ہیں ایک دن ضرور کشمیری قوم اپنے حقوق ارائٹ اور ازادی ان کو ملے گی اس پروگرام کے ساتھ ہمیں جیدی اجازت پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار